مزور وٹو صاحب کا بنام وفاق بڑا دلچسپ کیس ہے پھر میں بریک بھی لینی ہے سر میاں مندور احمد خان وٹو چیف منسٹر تھے پنجاب کے ان کی کھٹ پھٹ ہو گئی کچھ محترمہ بینظیر بھٹر سے اور وہ وہ چاہتی تھی کہ ان کو ان کے منصب سے ہٹایا جائے تو گورنر جو تھے وہ راجہ سروپ تھے انہوں نے مندور وٹو صاحب کو نوٹس دیا کہ آپ تحریکے اعتماد کا ووٹ لیں اسیمبلی سے انہوں نے اور سولہ گھنٹے کا نوٹس دیا تو مندور وٹو صاحب جہاں اور پھر اس کے بعد ان کو دی نوٹیفائی کیا گیا ان کو منصب سے ہٹا دیا گیا گورنر کی جانبی پھر وہ گئے اور اس کے بعد عارف نکیس صاحب وزیر اللہ بھی منتخب ہو گئے مندور وٹو صاحب ہائی کوٹ گئے اس وقت چیف جسٹس خلیل و رحمان تھے اور جسٹس مونیر شیخ اور جسٹس بلک محمد قیوم فل بینچ تھا اس میں اس کی سماعت ہوئی انیس سو چھانوے تیس اکتوبر کو فیصلہ صورا گیا اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ گورنر کو ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے تھا وزیر اللہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لئے اعتماد کا ووٹ لینے کے لئے بلکہ دس دن کا لکھا بھی انہوں نے انہوں نے اس کے بعد ان کو بحال کر دیا ٹھیک ہے مندور وٹو صاحب بحال ہو گئے اور ان کو کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے لیکن اس دوران یعنی گورنر کو اسمبلی ڈیزولف کرنے کی ایڈوائس نہیں دے سکیں گے ٹھیک یہ پابندی لگا دینا اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے تو پھر وہ وزیراعالہ دوبارہ نہیں کانٹینیو کر سکے تو یہ بات جو ہے مندور وٹو صاحب جو ہے ان سے بھی کوشش کرتے ہیں اور یہ یہی نکتہ وہ ہے جس کا حوالہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو پھر یہ پریسڈنٹ ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں پھر بھی وزیراعالہ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا چودری پرویز علیہ صاحب وہاں سے بحال ہو سکتے ہیں اور پھر بھی فیصلہ جو ہے فیصلہ تو اسمبلی ہی نے کرنا ہے اس کی مجورٹی نے کرنا ہے اگر وہ مجورٹی چودری پرویز علیہ کے ساتھ ہے تو وہ وزیراعالہ پر فائز اور مجورٹی کے حوالے سے ان کی پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بھی اگر مجورٹی ان کے خلاف موجود تھے ون سیونٹی سیون پی ٹی اے کے بھی موجود تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بندے پورے ہیں اسی لئے پی ٹی اے یہ آپ چاہتی ہے کہ اب اب تحریکہ دے محتمال جو آپ نے پیش کیا اس پہ ہم جائیں گے یہ معاملہ تو مولک ہو گیا اور فیصلے کا حوالہ بھی شامی صاحب نے دے دیا مولک یہ ہے اگر وہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں وزیراعالہ کو پھر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو پھر پہلے ووٹ آف کونفیڈنس جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا مگر آپ کان دائیں سے پکڑ لیں یا بائیں سے پکڑ لیں بعد اسمبلی میں ہی آئے گی اس کی مجارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا ایک بریک ناظرین